so very good afternoon guys آپ کا 130 کا exam ہو چکا ہے اور i hope آپ کا exam بہت اچھے سے گیا ہوگا تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم آپ کے لئے answer کی لے کے آ چکے ہیں اسیسی 130 کی match subject کی تو یہاں پہ آپ اپنے answers کو match کر سکتے ہیں اور اپنے mocks یہاں پہ آپ count کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اسیسی defense academy سب سے پہلے آپ کے لئے answer کی لے کے آ چکی ہے تو یہاں پہ دیکھئے 26 question جہاں پہ آپ کو پوچھا گیا تھا alpha plus beta equal to pi by 4 ہے اور یہاں پہ آپ کو value find کرنے تھی 1 plus 10 alpha اور 1 plus 10 beta کی تو اس کے لئے اس کا صحیح answer ہے گا which is option b یہاں پہ 2 اس کا صحیح answer تھا اس کے بعد ہمارے پاس question تھا 27 یہاں پہ 3 numbers کی ratio دی تھی 4 is to 5 is to 6 average بھی دی گئی تھی ہمیں بتانا تھا کہ largest number کیا ہوگا تو اس کو آپ کو assume کرنا تھا 4x 5x 6x تو یہاں سے آپ کے پاس answer آنا تھا اس کا option a which is اس کا answer 30 تھا ٹھیک ہے option a یہاں پہ correct then اس کے بعد آتے ہیں question number 28 پہ the number when divided by 4 is reduced by 21 the number is یہاں پہ ہمیں بولا ہوگا کہ جب ہم کسی number کو 4 سے divide کریں گے اور اس کو reduce ہو جائے minus 21 تو بتاؤ کہ وہ number کیا ہوگا تو یہاں پہ xy کو کوئی بھی number کوئی بھی variable آپ suppose کر سکتے ہیں اس کو 4 سے آپ divide کر دو reduce کر دو 21 تو وہ آپ کے پاس number کیا آئے گا تو اس کا صحیح answer تھا which is option c 28 وہ required number تھا اس کے بعد next question ہمارے پاس ہے 5x plus 9y equal to 89 تھا and 2x minus 17 y equal to 15 تھا بتاؤ xy کی value کیا ہوگی بہت ہی basic question پوچھا گیا تھا تو اس کا صحیح answer تھا which is option a یہاں پہ آپ کو x کی value 16 ملنی تھی and y کی value یہاں پہ آپ کو 1 ملنی تھی ٹھیک ہے then آتے ہیں next question پہ the line x equal to 3 is بہت ہی basic question ہے جو بھی x یہاں پہ ہمیں ایک line ہے which is 3 تو بتاؤ کہ وہ کس کے پیلل ہوگی تو x line ہمیشہ y کے پیلل ہوتی ہے تو اس کا صحیح answer ہمارے پاس رہتا which is option b پیلل to y axis اس کے بعد next question ہے what is the standard deviation of numbers یہاں پہ ہمیں standard deviation پوچھی ہے numbers کی 7, 9, 11, 13 and 15 کی تو یہاں پہ اس کا صحیح answer تھا which is option d 2.8 اگلا question ہمارے پاس ہے the two parallel sides of a trapezium ہمیں parallel sides trapezium کی بتائی ہیں 1.5 meter and 2.5 meter and if the perpendicular distance perpendicular distance ہمیں بولا ہے کتنا ہے 6.5 meter ہے بتاؤ کہ area of trapezium کتنا ہوگا تو اس کا ہمارے پاس صحیح answer رہنا تھا which is option b 13 square meter جو کہ اس کا صحیح answer تھا ٹھیک ہے اب آتے ہیں ہم next question پہ parameter of a square ہمیں 112 meter دیا ہے اس کا area find کرنا تھا بہت ہی general question ہے اس کا ہمارے پاس صحیح answer تھا 784 square meter اس کے بعد next question ہمارے پاس تھا ایک بندہ کیا کر رہا ہے کام کو دو دن میں complete کر رہا ہے as fast as is two sons working together مطلب وہ اپنے sons کے compare میں کتنا fast کام کر رہا ہے جتنا وہ کرتے ہیں اتنا وہ کر رہا ہے جنہوں دونوں ملکے وہ کرتے ہیں if one son does the job in اگر ایک son کام کو کرنے میں 3 گھنٹے لگاتا ہے اور دوسرا 6 گھنٹے لگاتا ہے تو ہمیں یہاں پہ پوچھا ہوا کہ وہ کتنے گھنٹے لگائے گا وہ بندہ کام کرنے میں تو 34 کا یہاں پہ صحیحہ انسر کیا رہنا تھا which is option b دو گھنٹے لگائے گا 34 کا ہمارے پاس b option correct تھا اس کے بعد next question ہمارے پاس ہے a and b together a اور b دونوں ملکے 12 دن میں کام کو کر رہا ہے اور b اکیلا 36 دن میں کام کو کر رہا ہے بتاؤ ا اکیلا کام کو کتنے ٹائم میں کرے گا تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس b option correct رہنا تھا which is option b 18 days اس کا صحیح انسر تھا ٹھیک ہے بہت easy question تھا اس کے بعد آتے ہیں next question پہ simple interest on certain sum is 1.5 of the sum for 4 years ہمیں یہاں پہ rate of interest پوچھا گیا ہے تو اس کا بھی ہمارے پاس صحیح انسر تھا which is option b جو کہ 5% اس کا صحیح انسر رہے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے 70% of 280 is equal to یہاں پہ 280 کا 70% کس کے اقل ہوتا ہے تو ان میں سے آپ کو 4 options provided تھا easy question تھا اس کا صحیح انسر آپ کے باس رہے گا which is option c 40% of 490 یہ اقل ہوتا ہے کتنا 70% of 280 تو ہمارے باس 37 کا correct answer رہے گا option c اس کے بعد ہمارے باس 37 and 38 the angle of elevation of a ladder leaning against a wall is 60 degree and the foot of the ladder is 4.6 meter away from the wall یہاں پہ ہمیں length of ladder پوچھا گیا تھا تو option d یہاں پہ اس کا صحیح انسر رہنا تھا جو کہ ہمارے باس 9.2 meter ٹھیک ہے بڑھتے ہیں next question پہ if 10 theta 3.4 کے اقل ہے اور ہمیں پوچھا ہوگا کہ kosec theta کس کے اقل ہوگا تو یہ کس کے اقل ہوگا یہاں پہ صحیح انسر رہے گا which is option b 5 upon 3 اس کا صحیح انسر رہے گا بڑھتے ہیں next question پہ find sin pi plus cos pi sin pi اور cos pi کی value کچھ sin pi 0 کے اقل ہوتا ہے cos pi minus 1 کے اقل ہوتا ہے minus 1 اس کا صحیح انسر رہے گا which is option d ٹھیک ہے d answer صحیح رہے گا یہاں پہ ہمیں پوچھا ہے sin 35 sin 55 اس کے بعد ہمیں پوچھا ہوگا ہے cos 35 and cos 55 تو یہاں پہ اس کا صحیح انسر رہے گا which is option number 0 اس کا صحیح انسر رہے گا 3 4th half a number exceeds it's 1 4th by 60 تو the number وہ number کیا ہوگا تو 42 کا صحیح انسر رہے گا which is option b جو کہ 144 ہے then اس کے بعد two circles of same radius 5 cm intersect each other at a and b if a b equal to 8 cm then the distance between the center is تو اس کا ہمارے پاس صحیح انسر تھا which is option c 6 cm then اس کے بعد ہمارے پاس next question ہے then ہمارے پاس next question ہے question number 44 abc is aso ileus triangle with ab equal to ac equal to 5 and bc equal to 6 if g is the center of abc then hg is equal to تو یہاں پہ ہمارے پاس answer صحیح رہے گا which is option d 8 upon 3 اس کا صحیح answer رہے گا hg ہمیں پوچھا ہوگا کہ hg کی length کتنی ہوگی تو یہاں پہ 8 upon 3 which is option d یہاں پہ correct رہے گا then آتا ہے next question پہ an angle which is less than 360 and more than 180 ایک angle جو 130 سے بڑھا ہوتا ہے 360 سے کم ہوتا ہے تو as you know اس کا answer ہمارے پاس رہے گا reflex angle which is option a the average weight of 10 men is decreased by 3 kg and when a new person replaces one of them ایک پرسن اس کو replace کرتا ہے جس کا weight ہوگا 80 kg بتاؤ کی weight of a new person ہمارے پاس کیا رہے گا تو ہمارے پاس اس کا صحیح answer رہے گا which is option c 50 kg اس کا صحیح answer رہے گا اس کا next question the mid value of a class interval is 42 if class size is 10 then the upper and lower limits ہمیں یہاں پہ پوچھی گئی ہیں تو یہاں پہ اس کا صحیح answer رہے گا which is option d 47 ہمارے پاس upper limit رہے گی and lower limit ہمارے پاس 37 رہے گی تو b answer یہاں پہ رہے گا اس کا اس کے بعد circumference of two concentric circles forming a ring are 88 cm and 66 cm respectively بتاؤ کی width of a ring کتنی ہوگی تو یہاں پہ اس کا صحیح answer 3.5 cm which is option a find the width of a roller 4840 meter of grass تو یہاں پہ اس کا صحیح answer ہمارے پاس 49 کا رہے گا which is option a simply آپ اس کو کیا کرنا تھا 4840 کو divided by 44400 کرنا کلومیٹر کو میٹر میں کرنا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کا صحیح answer 1.5 1.1 meter ٹھیک 1.1 meter next question ہمارے پاس question number 50 and last question ہے the area of a square field is 6050 square meter how much time it will take to reach from one of corners to the opposite corner at the rate of 10 meter in every 30 seconds تو ہمارے پاس 50 question کا صحیح answer تھا 65 minute 5.5 minute which is option a is ka answer so this answer is math you can see how how much paper not but easy to moderate level you can consider so you can match and check so thank you very much guys